ناظرین یہ ایک عجیب شور برپا ہے جب سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں مرزا صاحب کے خلاف تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے تو نیچے جو ہیں وہ کمنٹ میں ایک ہی سوال بار بار کرتے ہیں ایک ہی سوال تو آڑے بزرگوں نے بھی کم پایا ساڑے نے بھی پایا بھئی آپ فالوور بڑھانے کے لیے آپ ویڈیو اپنا ویوز بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں میرے بارے میں میرے بھائی جو بولے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ مشین پہ چڑے گا یہ ذہن میں رکھیں آپ اس کا نام استعمال کر رہے ہیں کونڈ مار دے ہو باغل سمجھا ہے عوام کو تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں اس کے سارے فالوور جتنے بھی ہیں مجھے بتائیں کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ اپنے ویوز کس طرح بڑھاتا ہے اور کیسے بڑھائے ہیں اس نے مجھے بتائیں کیونکہ اس نے منجی ٹھوکی ہے ہمارے بزرگوں کا نام لیا اس نے ہمارے ولیوں کا نام لیا اس نے داتا صاحب کا نام لے کر جناب والا اس نے ویوز بڑھائے ہیں وہ کہتے ہیں جی داتا دربار پر آپ کو تاہیرمین پر دور چڑھتا ہے علیج بیری صاحب کے دربار پورے لور میں اور وہ کہتے ہیں اس لیے چڑھتا ہے کہ پیسے دور نہیں دیں گی اور یہ چشتی رسول اللہ کا ڈھونگ رچا کر چشتی چاچو تیری چاچی گئی زیادہ نہ میرے گون گستاکیاں کرائے کرو یار پانی پہوجی تھوڑا ہے ان کا نام لے کر ویوز بڑھائے ہیں اس نے لوگ کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ جی ریپلائی ٹو انجینئر منتی مرزا لکھ کے آپ ویوز لیتے ہیں تو آپ بھی تو ریپلائی ٹو تکیس مانی لکھ کے ویوز لیتے ہیں مجھے بتائیں تکیس مانی صاحب کے اپنے ویوز کتنے ہیں جن کے اپنے ویوز سیکنڈوں اور ہزاروں میں مشکل سے جائیں ان کو جب میں ریپلائی کروں اور وہ ویوز لاکھوں میں جائیں تو اس میں تکیس مانی صاحب کا کمال ہے یا ہماری اس پلیٹ فارم کا کمال ہے مفتی منیبو رمان صاحب اور ساد رزمی نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے مشکل سے دس بارہ ہزار لوگوں نے دیکھی ہے جو ٹیل پی کے ساتھ کے پی پولیس نے کیا ہماری ویڈیو جو ہے تیس سے پینتیس گھنٹوں میں ایک لاکھ کراس کر گئی ہے تو آپ یہ کہیں گے میں نے ان کے نام کے پر ویوز لی ہے اور جن کو خود اپنے ویوز نہیں مل رہے ہیں ان کے نام پر مجھے کہاں سے مل رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں شروع میں انجینئر صاحب نے بھی اس طرح سے ویوز لی ہے سرکار میں نے کبھی بھی اس طرح سے ویوز نہیں لی ہے ہماری ہمیشہ ویڈیوز شروع سے جو آ رہی ہیں آپ میری ابھی ویڈیو اپلوڈ ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا کسی کی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے جا کے دیکھیں اس کی ویورشیت اس حالے سواب کے پر مسئلہ 74 ہے دو میلین کراس ہوا ہے اس کے پر کسی کی تصویر نہیں لکھا ہے یہ تو ریپلائی ٹو میں نے آپ لوگ کے پر سے شروع کیا ہے جب آپ کے لوگوں نے میری تصویروں پر کٹے لگا کے مجھے ریپلائی کیا تو میں تو اپنا رائٹ رکھتا ہوں پھر میں نے ان کی تصویریں لگائی ہیں اس ویڈیو کی ویڈیو کی ویڈا سے جب آپ کے مولویوں کو پیسو پڑ گئے کہ ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے پھر آپ لوگوں نے مجھے ریپلائی کرنا شروع کیا تو سرکار پھر میں تو آپ کو پتا ہے ہاں نا 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 تو میں نے پھر اس ریپلائی کی اوپر ریپلائی کیا مجھے کوئی یہ نہ کہہ کہ میں نے کسی کی تصویر لگا کے ویوز لی ہیں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مولویوں نے میری تصویر کے اوپر ویوز لی ہیں اب اگر میں لگا رہا ہوں یا میں ان کو ریپلائی کر رہا ہوں تو ان کی باتوں پہ ہیں اور میرا ٹریک ریکارڈ ہے سرکار یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا جب ویڈیو بناتا ہے تو ہمارے علماء کا نام لے کر بھی اوپر حاصل کرتا ہے جتنے بھی ہمارے بڑے علماء ہیں مولانا علیہ السطار قادری باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد علیہ السطار قادری صاحب ان کا نام لے کر بڑھاتا ہے آج بھی یہ بھگوان کیا ظلم ہے آپ ہمیں عظام لیتے ہیں کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں ہم تو اس کا نام لینا کے بارے نہ کریں یقین کیجئے اس کے نام پر تو نہیں میں کہہ سکتا ہم تو اس پر لانت بھی اس لیے ہم مرزا پہ جناب والا لانت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انہیں فوبیا انجینئر فوبیا ہو چکا ہے